بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بوک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج رقم مارچ ہے جمعت المبارک کا دن ہے امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے کچھ نئے ڈیولپمنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں ہر دوسرے دن کوئی نئے ڈیولپمنٹ اور نئی چیز سامنے آتی ہے جو کہ بڑی حیران کون ہوتی ہے آپ کو میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ جی امیر بالاج کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت حملہ جو ہے وہ شوٹر مظفر حسین نے کیا جو کہ وہیں پر ہی مارا گیا وہ ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ وہ امیر بالاج کے گارڈز کی فائرنگ سے مرا ہے یا اپنے دوستوں کی فائرنگ سے مرا ہے لیکن ایک اور حیران کون ڈیولپمنٹ آئی ہے اور پولیس نے گرفتاری کی ہے یہ گرفتار ہونے والا شخص شوٹر ہے اور یہ زندہ ہے اور اس کو پولیس نے پکڑا ہے اور اس نے بہت ہی بڑے انکشافات کی ہیں کہ کس طرح وہاں گئے اس نے مارا امیر بالاج کو یا مظفر حسین نے مارا تھا مظفر حسین کس کی گولیوں سے مارا گیا ساتھ ساتھ ان لوگوں کو وہاں لے جانے کی ذمہ داری کس کی تھی ایک کالا ویگو ڈالا جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں وہ کس کا تھا اس ویگو ڈالے میں کون کون سوار تھا اور اس ویگو ڈالے کا مالک بھی گرفتار ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ویگو ڈالے میں جو اشخاص تھے وہ کہاں گئے اور ان کا کیا معاملہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے گوگی بٹ اس کے حوالے سے بھی انفرمیشن ہے کہ وہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا اور بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگلی ویڈیو میں جو مزید ڈیولپمنٹس میرے پاس آئیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ اور آپ بھی فیڈبیک اس کا دیتے ہیں میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے جو ہے اس کے حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں اور کچھ مزید چیزیں بھی مجھے جو ہے وہ تصحیح کے لیے بھی بتاتے رہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو جو ہے وہ فالو کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں بہرحال جی آتا ہوں معاملے کی طرف آپ کو پتہ ہے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس دن سے جو ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے جو ہے وہ شوٹر حملہ آور اس کی شناخت ہوئی پھر پتا چلا اس کی ایک بیوی ہے پھر دو بیویں سامنے آئیں اب دو بیویں کو جب پولیس نے پکڑا تو انہوں نے کچھ معلومات دیں اس کی بنیاد کے اوپر مزید گرفتاریاں ہوئیں اور اب تک جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق تقریباً احسن شاہ سمہت جو گیارہ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی نے جو ہے اب باقیدت اور پہ جو تفتیش کا آغاز کیا ہے اس میں ایک چیز اور سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امیر بالاج پر جو حملہ کرنے والے تھے ان میں شوٹر ایک نہیں بلکہ دو تھے اب یہ دو شوٹر وہاں کیسے گئے اور ان کو وہاں جس نے پہنچایا پھر اندر جا کے جو مزفر حسین تھا اس کی کیا ڈیوٹی تھی اور اس نے کیا کیا جو دوسرا شوٹر گرفتار ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جس کا ویگو ڈالا تھا وہ بھی گرفتار ہوا ہے اور اس نے بھی کچھ ان کشافات کی ہیں اس نے بتایا ہے کہ جی کس طرح پہنچانے کی ذمہ داری تھی اور لے آنے کی اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس نے بتایا ہے تو آپ کے ساتھ سامنے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جی اب سین یہ ہوا ہے کہ جی یہاں پر ایک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو شوٹر تھا وہ مزفر حسین تھا وہ مارا گیا اب اس کے بعد دوسرا جو شوٹر گرفتار ہوا ہے اس کا نام علی ہے اب علی کے حوالے سے کس نے بتایا علی کے حوالے سے جو ہے ان کو جو پہنچانے والا شخص تھا اس کا نام ملک سوہیل ہے ملک سوہیل وہی شخص ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جس نے احسن شاہ کو تیفی بٹ سے ملوایا تھا جو احسن شاہ کی ڈیل کروا رہا تھا اور جس نے ڈیل کروای تھی پانچ کروڑ اور پچاس لاکھ ایڈوانس کی صورت میں اس ملک سوہیل کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان شوٹرز کو جو ہے وہ پہنچائے گا وہاں پر جہاں شادی کا یہ ایونٹ تھا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ قتل کی رات جس رات یہ قتل ہوا ہے اس رات مظفر حسین اور علی دونوں کو یہ جو ویگو ڈالا تھا یہ ایک پرائیوٹ سوسائٹی ہے اس کا نام بھی چل رہا ہے اس کے اونر کا تھا بقیدہ طور پر اب یہ کنفام ہو چکا ہے نمبر پلیٹ جائے لی تھی لیکن یہ ڈالا نکلا بھی وہیں سے تھا اور واپس بھی وہیں گیا تو جناب اس ڈالے میں مظفر حسین اور علی ان دونوں کو لوگ کر یہ ڈالا پہنچا اس جگہ پہ جہاں پہ امیر بالاج موجود تھا ملک سوہیل نے ان دونوں کو وہ پہنچانے کی وہاں ذمہ داری لی تھی اس کا یہ کردار تھا اس کے بعد مظفر حسین وہ پہلے اندر گیا جو اب یہ علی نے سارا کچھ بتایا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے جی پہلے مظفر حسین وہ اندر گیا اور اس کے بعد اس نے جا کر وہاں بقیدہ ریکی کی اور اس نے یہ چیک کیا اور اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا اس وقت جو اندر گیا اس نے چیک کیا کہ جی عبیر بالاج کہاں بیٹھا ہوا ہے کون اس کے ساتھ ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے اور ساری صورتحال اس نے جج کی وہاں جا کر اور پھر وہ واپس باہر آیا یہ جو تین دفعہ جانے والا معاملہ ہے وہ بھی ذرا آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد جی جب یہ اتمنان ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اسلحہ سے لیس نہیں ہے امیر بالاج کے ساتھ تو وہ واپس آیا اور اس نے ڈالے میں بیٹھے ہوئے تین اور افراد جن میں سے یہ علی نامی شخص بھی تھا ان کو یہ بتایا کہ یہ یہ معاملہ ہے اور ہم اس طرح اس کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے تو جو ہی وہ باہر نکلنے لگے گا تو یہ ان کے قریب جائیں گے اور باقی تو معاملہ آپ کو پتا ہے جو وہاں کچھ ہوا اس کے بعد جی ان دونوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مظفر حسین جو ہے اور علی یہ دونوں علی یہ بتا رہا ہے کہ ہم سیلفی کے بہانے جو ہے وہ امیر بالاج کے قریب گئے جب وہاں پہ گئے تو مظفر حسین ابھی تک علی یہی کہہ رہا ہے کہ جی مظفر حسین نے فائرنگ کی ایک پورا برسٹ مارا جو ہے رائٹ سائیڈ پہ لگا امیر بالاج کو اس دن نہیں پہنی ہوتی اس نے بلٹ پروف جیکٹ تو بارال جی جو فائرنگ ہوئی ابھی تک علی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مظفر حسین نے کی ساتھ ہی یہ ہوا کہ جو ہی وہ فائرنگ ہوئی اس علی نے فائرنگ شروع کی جو ہے اور اس میں یہ ہوا کہ اب پولیس اس معاملے کے اوپر جب اس نے یہ بیان دیا ہے تو پولیس اب بھی یہ تفتیش کر رہی ہے کہ جو امیر بالاج کے گھر والوں کا موقف تھا کہ مظفر حسین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے اس چیز کو اب تقویت مل رہے اور بقادر طور پر پولیس یہ دیکھ رہی ہے کہ فورنزیک کروائے کہ آیا کیونکہ جو گارڈز تھے امیر بالاج کے یہ خود بتا چکا ہے ان کے پاس اسلہ نہیں تھا تو پولیس اب یہ دیکھ رہی ہے کہ جو مظفر حسین ہے اس کو اسی علی نے ہی مارا ہے اور علی سے اب وہ ظاہری بات ہے باقی جو ریکاوریوں ہوں گی یا جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی تو پولیس اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ جو شوٹر ہے مظفر حسین وہ اسی علی کی فائرنگ سے مرا تھا یا کیا معاملہ تھا یا پھر ان کے گارڈز کی اب جو ہے علی نامی شخص جو ہے یہ ملک سحیل کی بھی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس نے جو ہے اس علی کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ ملک سحیل نے بتایا اب ویگو ڈالے میں جو افراد موجود تھے ان کے حوالے سے بھی ملک سحیل نے بتا دیا ہے اور علی نے بھی بتا دیا ہے کہ ویگو ڈالے میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب ویگو ڈالا آیا تھا یا واپس گیا تھا کیونکہ یہ دو شوٹر تھے ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو بہرحال جی پولیس سے یہ انفرمیشن ہے کہ جی وہ ویگو ڈالے والے افراد بھی اب زیر حراست ہیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اب کنفرم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس سوسائٹی کا مالک جس کا یہ ڈالا تھا اور جو بقعدہ اس منصوبہ بندی سمجھ لیں جتنا بھی یہ پلان بنا اس کا ایک کریکٹر کردار ضرور تھا اس کو بھی پولیس نے کرفتار کر لیا ہے اور وہ بھی زیر حراست ہے اس کے علاوہ جی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی آئی ٹی نے جو ہے گیارہ کے قریب احسن شاہ سمیت جو ہے گیارہ کے قریب افراد کو لیا ہے جس میں مختلف لوگ ہیں ایک یہ شوٹر ہے کچھ گارڈز ہیں ایک وہ سوسائٹی کا مالک ہے کچھ جو ہے وہ ذاتی ملازمین ہیں احسن شاہ ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ شاید بالاج کے کچھ اور ایک دو دوست بھی ہیں کنفرم نہیں ہے میں اس کے حوالے سے کنفرم کر رہا ہوں ان کا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اگلی ویڈے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اور کون کون سے دوستیں ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ضرور کنفرم کروں گا اچھا ایک بار پھر آپ کو بتا دوں گوگی بٹ کے حوالے سے وہ بھی ابھی جو ہے میں جیسے کل بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ایک بار پھر وہی ہے پتا کیا کہ جی گوگی بٹ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک گوگی بٹ گرفتار نہیں ہوا ہے پولیس اس چیز کی بلکل بھی تصدیق نہیں کر رہی ناظرائے تصدیق کر رہے ہیں کہ جی گوگی بٹ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھیں جی آئی ٹی بننے کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں جن میں واضح طور پر یہ اب آ گیا کہ جی شوٹر ایک نہیں دو تھے ویگو ڈالا کس کا تھا پتا چل گیا نمبر پلیٹ جالی تھی علاوہ سوسائٹی جو ہے اس کا اونر بھی گرفتار اب جو ہے پولیس مزید آخری جو دو مرکزی کردار ہیں اس قتل کے ان میں سے گوگی بٹ اور تیفی بٹ ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ایک فرار ہے دوسرا جو ہے وہ بھی فرار ہے اور ایک پاکستان میں ایک ملک سے بار ہے ہم آپ کو بارہ بتا چکے ہیں تو ان کی گرفتاری کے لئے پولیس کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کلو مل جائے ان لوگوں میں سے جو گرفتار ہوئے تاکہ ان کی گرفتاری کو بھی امری جامع پہنایا جا سکے ایک شخص جو ہے آپ کو پتا ہے گوگی بٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی فرار ہوتے ہوئے وہ پولیس کی ہاتھ سے نکل گیا تھا اب اس کے اوپر بھی پولیس جو ہے مزید کوشش کر رہی ہے اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کلوز پہنچ چکی ہے پولیس ذرائے یہی پولیس کے ذرائے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ویری کلوز اور اگلے ایک دو دن یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور کسی وقت بھی آپ کو ہم یہ خبر دے سکتے ہیں کہ جی اب کنفرم ہو گیا ہے کہ گوگی بٹ بھی گرفتار ہوگا جب گوگی بٹ گرفتار ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کیس کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اصل معاملہ تھا کیا کیوں مارا گیا کیا معاملہ کس کس نے پلان کیا اور کس نے کیا کردار ادا کیا وہ مرکز ملزم کی گرفتاری کے بعد ہی پتا چلے گا مہرحال جی گھر والے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں جو امیر بلاج کے گھر والے ہیں اور وہ در سے پولیس بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس معاملہ کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پتا چال سکے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پولیس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی لوگ بھی اب اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایک نیک روخ جو ہے وہ پولیس تائین کر دے کے معاملہ کیا تھا یہ ڈیویلپمنٹس تھیں انشاءاللہ کچھ بزید ڈیویلپمنٹس ہیں اس کیس کی میرے پاس اور ہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف کچھ سازشیں کرنے والوں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ